السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرمہ محترم آج ہم بات کریں گے گجرہ والا کے شہر پاکستان میں جو ایک شادی ہوئی اور یہ پاکستان کی مہنگی ترین شادی تھی ماسٹر ٹائلز اور جلال اینڈ سنز کے بچوں کی شادی تھی جلال والوں کا لڑکا تھا اور ماسٹر ٹائلز والوں کی بچی تھی اور یہ برات ترکی میں گئی اس کا خرچہ تقریباً دو عرب کے قریب قریب ہوا اور جو اس شادی پہ گلوکار منگوائے گئے گلوکاروں کا خرچہ جو بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کلور سے اوپر اوپر ہے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کی وہاں شرکت ہوئی مولانا تاریخ جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا اب مولانا تاریخ جمیل صاحب پہ سوشل میڈیا اور ایلٹراننگ میڈیا جہاں کہیں بھی دیکھو یہ الزام لگ رہا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو وہاں دس لاکھ دیے گئے تو آئے ہم پتا کرتے ہیں کہ واقعیتاً مولانا کو یہ دیے گئے یا نہیں تو اس حوالے سے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا ایک ٹوئٹ ملا ہمیں مولانا تاریخ جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تبلیغ دین کے لیے پچھلے پنتالیس بر سے چھ بر عظم پھرا ہوں ایک طویل مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گیت امت کو سنا رہا ہوں ہماری ترقی میں رکاوٹ ہماری اخلاقی پستی ہے نکاح پڑھانے پر پیسے لینے کا بہتان لگانے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ تبلیغ دین کے اس طویل سفر میں اللہ کی توفیق سے ہزاروں بچیوں اور بچوں کا نکاح اللہ کی رضا کی خاطر پڑھایا شیخ محمود صاحب سے میری دیرینہ دوستی ہے ان کی دعوت پر بیٹی کا نکاح پڑھانے پر کیسے پیسے لے سکتا ہوں اللہ ہم سب کو بدگمانی اور الزام تراشی سے محفوظ رکھے یہ تھے مولانا تارجمیل صاحب کا ٹویٹ اور آپ جانتے ہیں مولانا تارجمیل صاحب ایک زمیندار اور بڑے مالدار بڑے شخصیات میں مولانا کا شمار ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس خود اتنا ہے اور دوست کی بیٹی کی شادی پہ جا کے کیسے پیسے لے سکتے ہیں اور دین کا دیکھیں کام اللہ رب کتنا ان سے لے رہے تو یہ محض ان کے اوپر بہتان ہے الزام ہے خودارہ اس قسم کی بات آگے نہ پھیلائی جائے باقی شادی کے حوالے سے مولانا کی شرکت وہ ایک دوستی تھی مولانا شریک ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ویسے شادی کی سادگی کا درس دیتے ہیں خود ایسی شادی میں شرکت کر رہے ہیں تو کسی کی دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں ایسے ہے تو انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کی شادی کی دعوت قبول کی ہے اور وہاں شرکت کی ہے باقی مہا لغویات اور فضولیات اور اس قسم کی چیزیں کہ خرچہ اتنا زیادہ ہوا ہے وہ خود و شادی والے بھگتے ان کا کام ہے ان کو اس کے انجام مل جائے گا اور وہ انجام بھگت رہے ہیں سنائے ان کو اوپر کیس بھی ہو گیا ہے اور وہ جیل چلے گئے ہیں اللہ رب العزت اس قسم کی شادیوں کو اس قسم کی فضول خرچی سے ہمیں محفوظ رکھے اور مولانا کا سایہ امت پر تعدیر باقی رکھے مولانا کے امت پر بڑے احسانات ہیں مسلمانوں پر اللہ رب العزت ان کی عمر میں ان کے علم میں برکتیں نازل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ